بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آپ ظاہرے چھپا تو نہیں سکتا مار تھا کے تو آیا ہے تو جواب کیا دیتا ہے آپ بھی مرد ہیں جواب کیا دیتا ہے دوستوں نے روک لیا ورنہ بہت مار تھا رشتہ داروں نے پکڑ لیا ورنہ بہت مار تھا بس جیسے پکڑا اس نے موقع دیکھا اور مار دیا تو مسلمان جب جنہوں سے واپس آتے تھے تو بیبیاں کہتے تھے ہم نے سنا تُو بھاگ گئے تھا عورت کی فدرت ہے مرد سے پوچھتی ہے دوسری عورتیں کہتی تھی علی نہیں بھاگا فلا نہیں بھاگا اور کہتی تھی کہ جب علی واپس آتا ہے اسے اتنا حصہ ملتا ہے تمہیں حصہ کیوں نہیں ملا کیونکہ اصول تھا جو جتنے مارتا تھا اتنا حصہ لے کر جاتا تھا تو علی تو سب سے زیادہ مارتے تھے تو کہا علی کو اتنا ملا تمہیں کیوں نہیں ملا مرد تھے کہتی تھی موقع نہیں ملا جب بھی وقت آیا نبی نے پہلے علی کو بھیج دیا مجھے تو بھیجا ہی نہیں اگر ہمیں بھیجتے تو ہم لڑتے یہ جب جو انتالیس دن چلی فرماتے ہیں یہ تمام تر مسلمانوں کی بیوی یا نبی کے پاس ہیں شکایت لے کر یا رسول اللہ ہمارے شوہر کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا علی آپ کا رشتہ دار ہے داماد ہے آپ نے علی کو موقع دیا فرمائے یہ واحد جنگ ہے مسلمانوں کی تمام تر تاریخ کی کنابوں نے لکھا جا کر پڑھئے فرمائے نبی خدا نے حکم دیا یہ واحد جنگ ہے کس میں بیویوں کو بھی ساتھ لاؤ انتالیس دن گزر گئے بیویاں دیکھتی رہی کبھی شوہردائیں بھاگ رہا ہے کبھی بائیں بھاگ رہا ہے یہ عقل کا مذہب ہے یہ لوجک کا مذہب ہے ہم عقلانی باتیں کرتے ہیں اب اس عقل پہ آؤں گا کہ ہم یہاں علی کہتے کیوں ہیں ہم علی کا نام لیتے کیوں ہیں فرمائے انتالی اس دن گزر گئے بیویاں دیکھتی رہیں کبھی دائیں بھاگ رہا ہے کبھی بائیں بھاگ رہا ہے اب نبی نے صبح کی نماز پڑھی اس نماز میں یاک نعبد بھی کہا یاک نصعید بھی کہا تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں بس یہ کہہ کر مسلح پہ بیٹھے جائے پروردگارہ انتالیس دن گزر گئے انتالیس دن گزر گئے کوئی میری مدد فرما دے فورا جبرائی نازل ہوئے فرما ہے پڑھ یا رسول اللہ ناد علی مدھر لجائے تجد ہو اونن لک فر نوائی کل ہم من و غم من سینجلی یہاں تر تھا کہ پڑھو اے مصطفی بھلاو اس علی کو جس کے آنے سے غم دور ہو جاتے ہیں جس کے آنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جبرائیل نے یہاں تک سکھایا آگے میرے نبی نے اضافہ کیا تین مرتبہ کہا بھلا یتک یا علی جب پہلی مرتبہ کہا علی نے آواز نہیں دی جب دوسری مرتبہ کہا علی نے آواز نہیں دی جب تیسری مرتبہ کہا تو میرے علی نے آواز دی لبائک یا رسول اللہ جس نقطے پہ لہنہ تھا میں علی سے پوچھوں میرے مولا پہلی مرتبہ بھی سنا جواب کیوں نہیں دیا دوسری مرتبہ بھی سنا جواب کیوں نہیں دیا تیسری مرتبہ سن کے آپ نے لمبے کیوں کہا وہ علی کی آواز آئے گی جو نبی پہلی مرتبہ یا علی کہے جو نبی پہلی مرتبہ کوئی شائع کہے وہ مصطحب ٹھیرے جب دوبارہ کہے وہ سنت ٹھیرے جب تیسری مرتبہ کہے وہ سنت محقدہ بن جائے میں نے چاہا نبی تین مرتبہ یا علی کہے تاکہ یا علی کہنا سنت محقدہ بن جائے تو آج اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں یہ سنت محقدہ بن جائے لیکن ایک اخلاقی نقطہ ہے کہ جب نبی نے کہا میں نے پوری رات بہت سوچا میں نے کہا یہ مرد نہیں تھے کیا یہ اخلاقی نقطہ نبی بتانا چاہتے ہیں مردانگی موچھو اور داڑی پہ نہیں ہے مردانگی بہادری میں ہے مردانگی میدان میں ٹک کے لڑنے پر آئے مردانگی اس میں ہے جو کسی میدان جنگ سے نہ بھاگے مردانگیافی موسیقی